گویر ایبننگ نمسکار اور آپ سبی کو شب کامنا ہے آج میں دورہ تھوڑا ہٹ کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اپنے آپ کو سماج میں رہتے ہوئے دیش میں رہتے ہوئے پردیش میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سادو سنیاسی یا اتیاغی ان کی طرح ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے ہم ایک سماج کا انگ ہیں اور ہماری سماج کے اندر بھاگی داری ہے ہم اپنے دیش سے ہمارے سماج کے سخ دکھ کے بھاگی داری ہیں اور جب ہم آج کل دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پہلے کی طرح جیسے کہ سنسادر نہیں ہوا کرتے تھے میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا لیکن آج بچہ بچہ جو ہے ہر آدمی ہر ناغرک اس کے دیش میں کیا ہو رہا ہے پردیش میں کیا ہو رہا ہے اس کی جانکاری رکھتا ہے اور ہم اس سے جویں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے ہیں اور جہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں عام طور پر ہماری فریورٹیز جویں اپنے پریبار کے دیکھ بھال کرنا کام کرنا روٹی روجی کمانا اور ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارے ایڈنسٹیٹرز پولیٹیشنز یا سر ویسس میں یا جوڈی شریح میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس اتنا سمیہ ہے نہ ہی ہمارے سوچنے سے یا کہنے سے ہم اس کو انفوینس کر سکتے ہیں ہم دل میں چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش آگے بڑھے ہم بھی بھارت کے دیشوں کی طرح بڑھے لکھے ہو جائیں ہم بھی ہمارے اتنے سنسادن ہوتے ہوئے بھارت میں یہ دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کو آپ ساری دنیا سے الگ کر دیں یہ پھر بھی جیوت رہے گا کہ اتنے سنسادن ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس برف ہے ہمارے پاس پہاڑ ہیں ہمارے پاس میدان ہیں اور ہمارے پاس دنیا کی سب سے اپ جاؤ گھومی ہیں اور ہمارے پاس بہت زیادہ وارٹر ریسورسز ہیں اور بھارت سے باہر آپ چلے جائیے دبت کی طرف یا پچھم کی طرف جیرو رین فال ہے پیڑ نہیں ہے پودے نہیں ہیں سنسادن نہیں ہے اور اس لئے آدھیکال سے بہت پرانے سمجھ سے بھارت ایک بڑا خوشحال دیش رہا ہے راشتر رہا ہے اور اس کے اوپر سب کی نظریں رہتے ہیں ہملاور یہاں آتے تھے کیونکہ ہملاوروں کے دیش ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ریت کے پہاڑوں کے سوکھی مٹی کے کھانے کو روٹیاں میں نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ یہاں آتے تھے لوٹ پارٹ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے لیکن کچھ یہیں پہ رہ گئے وہ ایک ملٹری آکپیشن تھی ان کو یہاں نیٹیب لوگوں کے ویل فیر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ پتھروں کے بڑے بڑے کلوں میں راہا کرتے تھے بکاؤز آفیر سائیکوس اور بڑے بڑے جو سٹیز ہوتے تھے جیسے اس کے باہر وہ قدم نہیں رکھتے تھے میرے انہوں سے دلی تک سلطنہ چلتا تھی وہ باہر قاؤں میں عمت نہیں کرتے تھے جانے کی اور ہمارا دیش ایک ایسا دیش ہے یہ سٹریٹیجیکلی دنیا کا سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے کیونکہ سیدھے سپارٹ سینٹرل ایشیا سے میڈرلیز سے نوچ سے یہ ہمیں انڈیا نوشن میں ایکسس دیتا ہے اور یہ امپورٹنٹ ورلڈ اوپر اوپر بیڑھا ہوا ہے اس لئے ہماری دیش کی بہت بڑی بڑا مہتو ہے اور ہمارے راجنیتک جیون میں سماجنک جیون میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے آس پاس کے لوگوں پہ بھی پڑھتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستنترطہ کے بعد میں ہم نے ایک سنبیدھان چونہ اچھا کیا بڑا اچھا سنبیدھان ہے لیکن کوئی بھی سنبیدھان یا کوئی بھی بیوستہ کو چلانے کے لئے اگر آپ کے پاس اچھے آدمی فلوسفر آدمی دارشنک آدمی بدوان آدمی بڑھے لکھے آدمی سکلڈ آدمی ٹرینڈ آدمی اور جن کی گہرائی میں ڈیپ انسائٹ ہے ایسا آدمی جو ہسٹری پہ بھی نظر رکھتا ہو اگر ہمارے جیون میں اس دیش کے اس مہان دیش کی لوگوں کے سر کے اوپر اب ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے یا چنیں گے نہ تو وہ پڑھے لکھے ہوں نہ وہ دارشنک ہے نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے نہ ان کی کوئی سکل ہے نہ وہ لوگوں کی بیٹھ جاتے ہیں یا نہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور ان کا سنبند کس سے ہے آپ جانتے ہیں آج کل ایک شبت ہے جس کو کہتے ہیں ایک ورڈ ہے مافیا آپ دیکھ لیجی کتنے کیسز چلتے ہیں کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے ان باتوں پر نظر دارنا لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو اپنے دیش کی حالت سے الگ نہیں کر سکتے کوئی بھی بیوستہ ہو اگر ہمارے پاس سچے آدمی نہیں ہے اماندار آدمی نہیں ہے سوست آدمی نہیں ہے کام کرنے والے آدمی نہیں ہیں تو ہمارا دیش وہی حالت ہوگی جو ہمارے پہلے ہوئی تھی آپسی فوت لڑائی جھگڑے اور اس کا فائدہ باہر کے لوگ اٹھاتے ہیں اور ہمارے دیش میں جو بھائیمان لوگ ہیں وہ ان شکتیوں کے ساتھ دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے لوگوں میں دیش بھکتی کے بجائے اپنی بھکتی یعنی کی لالچ لالچ اور سوارت لوگ ہمارے بک جاتے ہیں بڑی آسانی سے بک جاتے ہیں یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور ہمیں کافی انفرمیشنز ملتی رہتی ہیں اسی وجہ سے جو ہے ہمارا دیش سفر کرتا ہے اگر ہم لوگ آپس میں یونائٹڈ رہیں گے اچھی طرح سے رہیں گے ہماری طرف کوئی آنچ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا اسی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں کہ انڈریہ سرکاروں نے بہت اچھا کام کیا ہے ابھی بھی اچھا کام ہو رہا ہے اسی بات نہیں ہے لیکن راجس طرح پر جنتہ کو جو جن پریناموں کی اپیکشہ تھی وہ نہیں ہو گئے ابھی حال کے سندھرم میں آپ دیکھیں آج پر سرکیوں میں جیسے ہم پنجاب کا کیس لے لیں پنجاب کا مدہ لے لیں آپ کے پاس ایک مکہ مندری ہے پڑھا رکھا آدمی ہے بدوان آدمی ہے سینہ میں رہ چکا ہے تو ایسی حالت میں جو آدمی چاہ یا پہنچ مہینے جس کے پاس رہے گئے ہیں کام کرنے کے لئے اس کو سیدھا چھل سے یعنی کہ سامنے والے طریقے سے نہیں پیچھ کے پیچھے سے اس کو نکال دیا جائے سب سے پہلے تو یہ یہ معنفتہ کے آدھار پر ششتہ چار کے برد ہے جب یہ آپ سمجھ دیں کہ کسی آدمی کی یوٹیلیٹی وہ آپ کے فائدے کے لئے نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ اتنا ام کریں یا مربور کریں اور ایسے راستوں سے کریں جس کو ہم کہتے ہیں ڈسرپٹیو ایلیمنٹس ڈسرپشن ڈسرپٹیو ایلیمنٹس کا سوسائٹی میں ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کسی نئے آدمی کو لاتے ہیں جو اچھا آدمی ہے کرمت آدمی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن آپ اگر ایسی کشمتہ رکھتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی مزل سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں تو آپ میں وہ گھو ہونے چاہیے سپشت بکت آدمی سی راست پارٹ ہونا چاہیے لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم مانبتہ کی کچھ کون ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں احسان احسان فراموشی آدمی کے اندر نہیں ہونی چاہیے حالانکہ احسان فراموشی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ وشواس نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ستہ دینا یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اتنی شکتی دینا کہ وہ کسی کو بھی اپنی من مرجی کے مطابق بہار کر سکیں یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ آج کے سندر میں جو پنجاب میں ہو رہا ہے یہ باقی راجیوں میں بھی کئی بار ایسے ہی ہوتا ہے اس سے کیا صدد ہوتا ہے اس سے یہ صدد ہوتا ہے کہ ہم میں وہ جو ستھرتا ہونی چاہیے پولٹیکل سٹیبلیٹی وہ نہیں ہے ہمارے پاس جنتہ کے پرتی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی کا کوئی راستہ نہیں ہے پانچ سال میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد دیموکریسی ختم اس کے بعد لوگ جو ہے اپنے اونٹ دواتے رہتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے پھر اگلے پانچ سال کی انتظار کریں ہمارے پاس کوئی ایسا میگا نظم نہیں ہے جس میں آپ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹ کو ریکال کر سکیں ایک سال کے بعد میں آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو آپ چلئے دوسرے بات ہمارے میں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا نہیں ہے آپ کے پاس یہاں کریمنلز وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں سیدہ سادہ میں نے کہنے کا مطلب ہے ہماری پارلیمنٹ فارم اور ڈیموکریسی جو ہے وہ اتنی سکسیسفل نہیں رہی جس کی ہمیں اپیکشا تھی یہ بات لگ ہے کہ کچھ سمیہ میں پندیت نہرو جیسے بیدوان لوگ اس دیش میں تھے ان سے گلتیاں بھی ہوئی لیکن ان کے سمیہ میں دیش میں کوئی لڑائی جھگڑے یا کچھ ایسی ڈیویزن نہیں تھے لوگوں میں من موٹاب زیادہ نہیں یہ اچھا ہوتا اگر ہمارے دیش میں بھی امریکہ کی طرح ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی سٹیٹ میں الیکٹڈ گورنر ہوتا اور ان کو اور جلہ میں بھی جلہ لیول کی اوپر بلوک لیول ویلیج لیول پہ الیکٹڈ آدمی ہونا چاہیے اور جو آپ کا الیکٹڈ آدمی ہے الیکٹڈ گورنر ہے سٹیٹ کا اس کو اتنی پاور دینی چاہیے کی اپنی پسند سے مرجی سے بہت اچھے اچھے ایکسپرٹس کو لا سکے ابھی ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ایم ایل ایز ہیں ایم پیز ہیں انہی میں سے آپ کو منسٹر بتانا چاہے اس کی کوالیفکیشن اچھی ہے یا نہیں ہے اس کو انعباب ہے یا نہیں ہے کوئی اماندار ہے یا نہیں ہے اس ایک اسیمبلی کا ایک اور پارلیمنٹ کا ایک رول ہے دیفنیٹلی اس میں کوئی داؤک نہیں ہے لیکن وہ ایک منیٹرنگ کا کام کر سکتے ہیں اس سے آپ یہ دیکھی چلی ہے پارلیمنٹ ریفارم اور طریقہ یہ بہت عوشق ہے ہمارے میں کچھ لوگوں سے جن کو میں جانتا ہوں میں نے ان سے بات چیت کی ہے کہ آپ بتائیے آپ کا جنتہ کی سیوہ میں ایم ایل ای صاحب آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کا کہنا سنیے آپ ایم ایل ای صاحب کہتے ہیں میں جب دسٹرک ہیڈکوارٹر میں جاتا ہوں تو آفیس سلوک نکل جاتے ہیں یعنی کہ میرا کوئی سی نہیں ہے وہاں پہ میرے پاس کوئی دفتر نہیں ہے کوئی سٹاف نہیں ہے میرے پاس کوئی پاورز نہیں ہے تو یہ نہیں کہ یہ ہمارے سسٹم میں خامی ہے ایک ایم ایل ایو ایم پی ہو جب سیشن میں نہیں ہے اس کو ایک آفیس ملنا چاہیے ڈی سی آفیس میں یا بلوک لیول کے اوپر اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے جیسے گورنمنٹ آفیس کو ہے گورنمنٹ آفیس ایم ایل ایسا جب سیشن نہیں ہو رہا ہے ان کو ایک آفیس ملنا چاہیے جہاں وہ نو سے چار بیٹھ ہیں عام کرمچاری کی طرح عام عدھکاری کی طرح اور روج مرہ کے جو کام آپ کے ڈیسٹک بلوک لیول میں ہوتی ان کی ڈیریکٹ انوالمنٹ ہونی چاہیے ڈیویلٹمنٹ پروجیکٹس میں ایڈمیسٹریشن میں بھی اب یہ ہمارے دیش میں کہاں پہ کس سے کام کروانا ہے اس سسٹم کا کچھ پتہ نہیں اور نہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے وہ ایپلیکیشن دے گا اس کی ریسیبنگ ملے گی اس کو کبھی اس کا جواب نہیں ملے گا اس کا جو ہے اس کا جو کمپلینٹ ہے اس پہ کبھی کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا یہ سسٹم ہی ایسا ہے چیئر باؤنڈ سسٹم ہے ہمارا میں یہاں پہ ایک ایگزیمپل کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کا سمرات ہرش وردن کا ہم نے جو یہاں پہ سسٹم لیا ایڈمنیسٹریشن کا یہ انگریجوں سے لیا اور انگریجوں نے اس ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم کو جو انویڈرز تھے ان کی سسٹم سے انہیں لیا ان کا سسٹم تھا سیدھا سادھا ایکسٹارشن ٹیکسیشن نو ویل فیر اور اپنا اوکیوپیشن اور اپنا آرام کرنا جو کچھ بھی ہے لیکن سمرات ہرش وردن کے سسٹم میں کیا تھا وہ سمرات خود بھی بڑا بدوان تھا بڑی کلوہ میں وہ پارکھی تھا سال میں نو مہینے وہ ویزٹ پہ رہتا تھا لوگوں کے بیچ میں ان کے آفیشلز کو کام کرنا پڑتا تھا اور وہاں پہ بڑی سخت کاروائی ان کی پنیشمنٹ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی جہاں پہ ایڈمیسٹیٹیو لیپسس ہوتے ہیں لوگوں کی کوئی کمپلینٹ ہوئی تو اس کا مطلب ان کا جوازی کاری ہے اس کی چھٹی سمجھئے آپ سال میں صرف تین مہینے بارش کے دنوں میں ہی وہ اپنی رازدھانی میں رہتے تھے لگاتار وہ ٹور پہ رہتے تھے اور ہمارے بھی اس کے بعد میں بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی سمجھ یہ تو ابھی تھا انیس سو نائنٹین جب سے یہ سٹیٹس بنی ہیں راج پرمک بنے ہیں اس ٹھائم سنوائی ہوا کرتی تھی اور جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ دو یا تین ہیرنگ میں ملکل نکل جاتے تھے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹری فارم آف دیمکرسی ہے یا تو اس میں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ امپروو ہونا چاہیے الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیپس کا اور اس طرح سے الیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیپس کو ایک کمیٹڈ ریسپونسیبیلٹی ملنے چاہیے اس کو دفتر ملنا چاہیے اس کی پاورز کا اس کے جو فائننشل پاورز ہیں یا ایڈمیسٹیٹیو پاورز ہیں اس میں اس کو بھاگیداری ہونی چاہیے تاکہ لوگ ڈیریکٹلی اس کو لے سکیں پکڑ سکیں اوٹ سکیں اب یہ بتائیے ایمیلی کے پاس کوئی آدمی جاتا ہے وہ بچارہ کیا ایپروومنٹ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہوا سوہ اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں اس میں وہ تھوڑا سا سڑک بنا دی یا کچھ راستہ بنا دیا یا کوئی پانی کا کچھ ایسے مائنر ورکس دے دیے لیکن ڈی ڈو ڈی ایڈمنسٹریشن میں اس کا کوئی سی نہیں کہہ رہے اینیوے میں دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہماری دیش کی حالت دیکھئے کہ اگر ہماری آرن فورسز میں خود فوج میں رہ چکا ہوں اور کافی انڈین آرمی کے جو آپریشنز میں پاڈیسپیٹ کر چکا ہوں کارگل میں بھی سیاچین میں نور چیز ٹوگرہ میں سب میں رہ چکا ہوں تو بڑے گہرائی سے ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے فیل ایریا میں پورس پکٹس پہ ہم لوگ رہے ہیں بورڈر ایریا میں ایک سینک کا رہنا وہ بھی ایک بہت بڑی دیش سیوا ہے فیزیکل اوکیپیشن سیکیورٹی مینٹین ایویجل اور گھسپیٹ نہ ہونے دینا ہماری سیکیورٹی سیچویشن یہ ہے اس سمیں کہ ہم لوگ چاروں طرف سے کم سے کم چین اور پاکستان سے جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں ہمارے ان سے گھرے پڑے تو آپ اس میں چوک نہیں کر سکتے ایسی عوستہ میں آپ کو یہ ایسے قدم نہیں اٹھا سکتے جیسے پنجاب جیسی سینسٹیف سٹیٹ ہے جیزیرین چیف منسٹر صاحب میں بھرشن سن رہا تھا بھی انٹریویو سن رہا تھا اتنی سینسٹیف سٹیٹ ہے ہمارے پاس بی ایس ایف پولیس اور آرمی بھی پیچھے آرمی کی جو ہے وہ یہ کونسٹیبلیری جیوٹیز نہیں ہوتی یہ کونسٹیبلیری جیوٹیز پولیس کی ہوتی ہے جیسے کوئی ڈرگ کا ماملہ ہے یا ڈرون کا ماملہ ہے یا یہ باہر سے گھسپیٹ ہوگی ہے آرمی اس میں انوارڈ نہیں ہے پرککلرلی اندو بنگلہ دیش بورڈر اور پنجاب اور رائستان بورڈر میں یا پھر بورڈر سکیل ڈی پورس آرمی نہیں ہے یہاں پہ میرا کہنے کا مطلب ہے اس میں ہم لوگ رات کو بھی سون ہمیں اس کے اوپر الٹ رہنا چاہیے اور جتنے کام ہیں جتنی انفیلٹریشن گرہ ہوتی ہیں اور ایسے تو بھارت میں آتے ہیں وہ ایسے سمیں میں آتے ہیں جب لوگ یعنی کہ اتنے الٹ نہیں ہیں اور وہ ایسا سمیں رات کا ہی سمائے ہوتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے منجاب is a strategically located state you cannot remove a chief minister on the advice of four or five chaps who are ignorant people who have no social contribution who are not record of excellence in academics philosophy skill training and public service public service یہ ٹھیک ہے کہ اپنا ایک آدمی جو ہے ایج اور عوستہ کے انوسار ہو سکتا ہے کہ اس میں شیطلتا ہو لیکن پھر بھی میں یہ کہنا جاؤں گا کہ آپ دیش کی security سے strategy سے being an armed forces person i must say that you cannot play around unless you are more capable unless you are straightforward and frank unless you know the nitty gritty of the politics and people so خیار یہ politics راجنیتی یا کس طرف جاتی وہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک morality Murality Murality کہتے ایک straightforwardness اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کو disrupt نہیں کر سکتے اگر اس کو نکالنا تو یہ نہیں اس کو pin پرک کر کے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیں حریس کرتے رہے اور وہ آدمی تنگ آکے اپنے آپ ہی کہ یہ میرا چھٹکارہ کرو میں جا رہا ہوں یہ بلکل غلط trend ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس کی بھاری قیمت چکانے پڑی ہے دیش کو ایک prime minister نے کسی chief minister کو ڈانٹ دیا یہ کسی کی بھارت برش یہ کسی کی private property نہیں ہے یہ public honor ہے آپ کسی elected leader کو insult کریں گے آپ اس دیش کو insult کر کل کو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں آپ نہیں کرنے چاہیے اسی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں administrative services کسی کے لئے accountable نہیں کوئی responsible نہیں ان کے اخراجات ان کے خرچے نہیں ہوتے گیارہ بجے آفیس میں دیکھتا ہوں منیٹر کرتے ہم دیکھتے ہمیں ہی پتہ لگتا چار بجے واپس آیا capital cities کے اندر یہ حالت ہے ہمارے administrators کی لوگ complaint جا کرتے ہیں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے because focus ہی نہیں ہے یعنی کہ اچھا ہی نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے آپ کے پاس اپنے دیش کے لوگوں کے لئے اپنے ہندوستانی آدمیوں کے لئے اپنے پردیش کو لگوں کے لئے ان کو serve کرنے کے لئے ان کی سیوہ کرنے کے لئے آپ کی اچھا نہیں ہے میں تو یہ سمجھ ہوں ایسے جیوان اس کو دھکار ہے اب آپ یہ دیکھیں ہماری administration کی جو training administrators کے آٹھ یا نو مہینے میں آپ کسی کو administrator نہیں بنا سکتے آپ administrator بنانا ہے کسی کو اچھا administrator بنانا ہے اس کو مہلوں میں training مت دیجئے آپ سیدھے صرف اپنے interest کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پائے گا آپ ان کو skill دیجئے اگر آپ نے کسی کو health میں administrator بنانا health affairs اس کو خاص میں بٹھائیے لوگوں کی دکھتیں سمجھے کیا problems ہیں نوائیوں کے اس کیا problem delivery کی diagnosis کی کی problem ہے اگر آپ نے کسی کو agriculture department نیرو نے اپنی کتاب discovery of india میں لکھا ہے پڑھئے اس کو پنڈی جی سے کئی جگ ان کی policies سے ہم لوگ اتنے پسند نہیں ہیں لیکن دیش کے لئے انہوں نے بہت کام کی ہے انفرسٹرک چلا ہے انہوں نے اور گلتیاں بھی کی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جو ہندوستان کا administration بریٹش ٹائم ہے it is an oppressive system what do you mean by cid and what do you mean by these administrators things like that جب آپ کو لوگوں کی دکتوں کا پریشانیوں کا ہی پتہ نہیں ہے جب آپ لوگوں کے بیچے رہتے ہی نہیں آپ سیوا کیا کریں گے کچھ نہیں کریں ہم روز جاتے دیکھتے جگہ رہا ہم دے رہے ہیں آپ کو بھی اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے جس طریقے سے کسان اپنے کھیت میں کام کرتا ہے جس طرح سے ڈاکٹر روز راؤنڈ کرتا اگر وہ راؤنڈ پہ نہیں جائیں گے اس کی operated cases جو ہیں ملاؤں کچھ لوگوں سے وہ موبائل ہے سیل فون ہے اس کے اوپر وہ اپنا اس میں رہے ہیں بھی آپ کے پاس اتنا سمائے بھارت دیش جیسے دیش میں جہاں اتنی لوگوں کو کشت ہیں جہاں پہ اتنے لیپس ہیں جہاں پہ آپ کا فیصلے ہونے میں ہی سالوں سال لگ جاتے تو اس کو بھی ہم نے سٹی کیا میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کو درست کیجئے پولیٹکس کو کم کیجئے اتنا زیادہ لڑائی جھگڑا ہمیں ٹیلی ویشن میں تنگ آ چکے سن سن کے اس نے اس کی ڈانٹ کی اس نے پلٹ وار کیا آپ کے پاس یہی سمائے بھئی لوگوں کی ڈیویلپمنٹ ان کی دکھتوں کے بارے میں ان کی پریشانیوں کے بارے میں ڈسکس کیجئے یہ نہیں کی پاور پولیٹکس کو ڈسکس کی آج اس کو نکال اگل اس کو لے کے آگئے یہ کہاں کہ مطلب یعنی کہ مجھے بتائیے آپ آپ خود سوچے ان لوگوں کو جو پاور پولیٹکس کے ماسٹرز ہیں جو اپنے میلوں میں رہ کے وہیں سے اپنے دیش کی رولنگ میں اور ادر وائز آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی الیجیبیلیٹی اور کوالیفکیشن کیا ہے ایک داکٹر کے الیجیبیلیٹی سب جانتے ہیں ایک کوئی ہیرانی ہوگی یہ جان کہ میں سٹیڈی کر آسپیکٹ ہماری دیش کی حوالی ایک سو تیس کروڑ سے جیدہ ہے چار کروڑ کے قریب ہمارے کوٹس میں کیسز ہیں میں خود ایک کوٹ کے سلڑ رہا ہوں جس میں کی کسی نے دھوکہ دیا فوجی آدمی کو ہر ایک آدمی ہوگا دیتا اور میرا فائنینشل میرا لاؤس ہوا لیکن ابھی تک وہ مجھے کچھ سائٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے تین چار پان ایجرنمنٹ ہو چکی ہیں آپ یہ دیکھئے ہمارے دیش میں چار کروڑ کے قریب کیسز سپینڈنگ ہیں ہمارے پاس ججز کتنے ججز ہمارے ہمارے پاس کیول ایک سو تیس کروڑ لوگوں کے لیے تیس ہزار سات سو نبی ججز ہیں آپ مجھے یہ بتا ہے یہ اتنی کم سنکھا کے جج کیا آپ کے فیصلے کر سکتے ستر سال ہمیں آزاد ہوتے ہوگی ہمارا سپریم کورٹ تک بھی کیس چلا اس کو پچاس سال لگے اس کو سیٹل ہو آدمی ویسی مدف تنگ آکے پریشان ہو کہ نمس کار بھئی میرا چھٹکار رکھ ٹھیک ہے جو میرا نقصان ہو گیا ہو گیا ہم ادھر ادھر کے خرچے بہت کرتے ہیں بہت جز سپینڈنگ ہوتی ہمارے پاس کہ اتنا پیس بھی نہیں اچھا ہے جس میں سچائی ہے جس میں امانداری ہے وہاں لوگ سکون سے رہیں نہیں تو لوگ ترہی کرتے رہیں گے بد دعائیں دیتے رہیں گے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا میری آپ سے یہی میں کہنا چاہتا ہوں ہم اندر دیکھیں اور سب سے پہلی کی بات یہ ہے کہ اس بات کمانڈر جو میں سراف اپوائنمنٹ پرزینٹیشنز ہوتی ہر صبح کانفرنس ہوتی تھی پنتالیس منٹ کی ایک گھنٹے کی اور اتنی انفرمیشن ملتی ہمیں اس میں اتنی انفرمیشن ملتی تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں اس میں کوئی آدمی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا کے دیکھئے کون لوگ آپ کے ساتھ ہے اور کون نہیں اور ایک دم سے لوگوں کو در کناج کرنا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پبلک رسپونسیبیلیٹی ہے ہمیں اب بالکل اچھا نہیں لگا یہ آپ ایسے آدمی کو جس نے اتنی سروس دی ہے اس کو ایک چار دن پہلے یہ بھئیہ ہمیں معاف کر ہمیں ایسے راج نیتی نہیں چاہیے اس طرح سے آپ دیش کا کوارہ کر دیں گے میں کل پھر کچھ بات کروں گا لیکن کسی اور سندھ حرب میں لیکن آج کا مدہ میرا یہی تھا میری ریکویسٹ یہ تھی ہم اس دیش کے رہنے لوگ ہیں جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں لوگ کی حالت دیکھتے ہیں گریب لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ ان کی مدد بھی کرتے ہیں لیکن ان کی حالت دیکھیں وہ رو بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے اس لئے ہمارا بڑا آفشک ہے جو بول سکتا ہے میں یہ کہوں گا آپ جولیشل ریفارم سلائے اس بھارت میں ترنت ایڈمیسٹیٹیو ریفارم سلائے اس دنیا کا پبلک اپینین کا یہ کس طرح بہہ جائے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا آپ جرہ فرنٹ ریولوشن کو یاد کیجئے کیا ہوا تھا اس سمیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہوں کہ لوگ ہم خوشیار ہوتے جا رہے ہیں اور اس کو درست کیجئے اور ایسے کام مت کیجئے جس سے دیش کا نقصان ہو thank you very much god bless